پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول ہل سٹیشن گلیات کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر لی گئیں گلیات ڈیولپمنٹ ایثورٹی نے سیاہوں کو خوشخبری دی ہے کہ راستے ساف کر دی گئے ہیں وہ تفریح کے لیے گلیات آ سکتے ہیں جی ڈی اے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے تفریحی مقام گلیات میں برک باری کا سلسلہ ہمنے کے بعد تمام سڑکوں کو کلیر کر دیا گیا ہے اور اب سیاہ برف سے ڈھکے بہاڑوں کی وادی کے نظارے کر سکتے ہیں دنیا بھر سے سیاہوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گلیات آ کر سیاہوں کو اپنی زندگی کا یادگار تجربہ ہوگا گلیات ڈیولپمنٹ ایثورٹی کی جانب سے سیاہوں کو سفر کے دوران مشکلات سے بچنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی گئے ہیں جی ڈی اے نے کہا ہے کہ حالیاں موسمی صورتحال کے پیش نظر گلیات اور تھنڈیانی میں سفر مکمل احتیاط سے کیا جائی گاڑی میں پیٹرول گیس کی مناسب مقدار برقرار رکھیں کھانے پینے کیشی اور پانی خاص طور پر خوشک میوہ جات بسکٹ وغیرہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں گاڑی کے ٹائروں میں ہوا کم رکھیں اور فسلن سے بچنے کے لیے زنجی کا استعمال کریں گزشتہ روز مری گلیات ایوبیا اور نتیا گلی میں ہلکی برق باری ہوئی تھی جس کے بعد ایوبیا سے مری تک بدترین چرتک جام گہا جس سے سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا مقامی لوگوں نے گاڑی کے ٹائروں پر زنجیر باندھنے کا مو مانگا دام وصول کیا گلیات میں بے بس سیاہوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا معمول بن گیا ہے جب یہ متعلقہ محکمے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں موسیقی